دوستو چھپیس تاریخ و تین دن کے بعد دیش میں جھوٹ کی آنڈھی جلے گی جو تو یہ آنڈھی کل سے ہی شروع ہو گئی ہے سرکاری ریڈیو اور ٹی وی پر ایسا لگ رہا ہے کہ سارے دیش کو انہوں نے کشمیر کا گلورگ بڑا دیا ہے ان چار سالوں میں کہیں کوئی بھوکا نہیں ہے کہیں کوئی کسان آتما ہتیا نہیں کر رہا ہے کہیں بہو بیٹی کے ساتھ بلاتکار نہیں ہو رہا ہے کہیں مزدور نوکری سے چھٹنی سے نکالے نہیں جا رہے ہیں کہیں نوجوان بے روزگار نہیں ہیں کہیں بھی دیارتیوں کو پڑھنے کا کوئی سنکٹ نہیں ہے دیش کے اندر چاروں طرف امن اور چین کی گنگا بہ رہی ہے موڈی جی کا یہ دعویٰ ہے لیکن اس سے بڑا چھوٹا اس شتاکتی میں آجاد ہندوستان میں کوئی پائدہ نہیں ہوا کوئی پائدہ نہیں ہوا اور یہ بھی کہنا چاہتے ہیں برا مت مانیے گا میرے میڈیا کے منتروں آجاد ہندوستان کے ستر سال میں سرکاری ٹیلیویزن گہر سرکاری ٹیلیویزن اکھوار ریڈیو اس کا جتنا گروپ یوگ ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا اگر کٹھوا سے ایک بچی کے ساتھ پلاتکار سے دیش رو رہا ہے تو دیش کے اندر یہ پچھلے چار سالوں میں جو میڈیا کی بھومکہ ہے اس سے بھی دیش بہت تکی ہے سچ کو نہ بولنا لگتا ہے میڈیا نے اپنی پرتشتہ کا پرشن بنا لیا ہے بولیے اب کچھ کچھ لوٹ فرکن لے رہے ہیں تین چار ایسے لگتے ہیں تین چار ٹیلیویزن کے چینل ایسا جھوڑ بولنے میں لگے ہیں جیسے معلوم پڑھنا بینا موڈی کی چرچہ کیے آر ایس اس کا جندہ بات بولے ان کا جیون سفر نہیں ہوگا ایسے دیش کے پوجی پتی ایک چھٹیا کارپوریٹ گھرانوں کو آپ پہچان کے رکھئے دیش میں سب سے بڑا سنکٹ یہ آگیا ہے کہ ساٹھ فیزدی دیش کی میڈیا کے اوپر ایک پریوار کا کبیا ہو گیا ہے ایک پریوار کا کبیا ہو گیا ہے آج دیش کے جنتہ کو بھی آجات کرانا ہے اور دیش کے میڈیا کو بھی آجات کرانے کا اس آر ایس اس کے چنگل سے آجات کرانے کا کام ہمارے اور آپ کے اوپر ہے اور اس لیے اے میڈیا کے لوگوں جنتہ کے ہم دولوں کو پردرشت کرو اپنی کیڈیویٹی اپنی ساکھ مبائے رکھو اور نہ سوشل میڈیا آپ کو کھا جائے گا لوگ آپ کو پوچھیں گے رہے ہیں میں بہت جمعیداری کے ساتھ اور کمہرتہ کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں روچ ٹیلی ویزن میں راست واد کی بات ہو رہی ہے مودی جی کٹھوا میں آٹھ سال کی بچی کو اپاسنا گرہ میں آٹھ جن تک بلاتکار کرنے سے کیا راست واد مجموط ہوتا ہے آپ چھوٹی چھوٹی بات پر ٹویٹر کرتے ہو بیان دیتے ہو آپ بیان نہیں دے سکے دیش میں جب آپ لندن میں گئے اور لندن میں ہجاروں لوگوں نے آپ کے خلاف پردرشن کیا کٹھوا کے سوال پر تو لندن میں بیٹ کر کے آپ اس پر دکھ پرکٹ کرتے ہو کیسے پردھان منتری ہو آپ آپ ہمارے پردھان منتری کم لگتے ہو آپ سامپردھائیتہ کے پردھان منتری جیادہ لگتے ہو دیش کے پردھان منتری نہیں لگتے میں جب آپ پر یہ عروف لگا رہا ہوں تو آپ کیا کر رہے ہو رات دن آپ بتا رہے ہو کہ ہم نے فلانے پر حملہ کر دیا ہم نے بینکر کر دیے ہم نے ان کے تباہ کر دیے ہم نے سرجکل سٹرائک کر دی یہ بتائیے ہمارے دیش کے چینی ملوں کے پاس دو لاکھ مٹر تن چینی پڑی ہوئے پچھلے سال کی کسانوں کو گننے کا دام نہیں مل رہا ہے لگ بگ سالے چار ہجار کروڑ روپیہ گننہ کسانوں کا باقی ہے دو لاکھ مٹر تن چینی بند ہے چینی گوداموں میں باجار نہیں مل رہا ہے آپ کہتے ہیں اور آپ ابھی دو بیس دن پہلے ایک مہینے پہلے بیس ہجار مٹر تن چینی پاکستان سے کیوں مل رہا کر کے دیش کے اندرہ دیا یہ راشتبار ہے کیا دیش کے کسانوں کو مارو اور یہاں لوگوں کو راشتبار پلاؤ اور وہاں پاکستان سے چینی لاؤ اکیلے میں بینا بتائے ہوئے نواز شریف سے ملنے چلے جاؤ نواز شریف سے کیوں ملنے گئے تھے بتا رہے ہیں معلوم ہے نواز شریف سے اس لئے ملنے گئے تھے کہ پنامہ ڈیل کے جو کاغج ہیں وہ اجاگر مت کرنا ورنہ ہمارے دیش کے پان سو تین آدمی کو ہم کو جیل میں بھیجنا پڑے گا دیش کے کارپوریٹ گھرانوں کو جیل میں بھیجنا پڑے گا اس سے چاہے جو جلم ہو جائے پنامہ میں تم کھانا اور پنامہ کے ناموں کو بتانا مات اور اس لئے آج یہ بھی اخوار میں پاکستان کے چھپا ہے کہ موڈی جی کے راج میں دلی میں نواز شریف کے بھی دو ہجار کرو روپے بھی بھن بھی بھاگوں میں لگے ہوئے ہیں ان کا بھی انویسٹمنٹ ہے ہندوستان میں یہ چھت و راستوات یہ آرسس کا کولو کم اور تولو کم موڈی جی آپ نے اس دیش کو تباہی کے راستے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کوئی چھناوی بادہ آپ پورا نہیں کر رہے ہیں سنسد آپ چلنے نہیں دیتے بھو گوڑ کیجئے ہی گیارہ بھو گوڑ پیپکش نے اس سنسد کے اندر پچھلے سطر میں انشواس کا پرستاؤ رکھا تھا جانتے تھے کہ انشواس کا پرستاؤ پاریت نہیں ہوگا لیکن انشواس کا پرستاؤ رکھیں سرکار کو گھیریں گے کسانوں اور مزدوروں کی آواز رکھیں گے مہیلاؤں کے سوال رکھیں گے نوجوانوں کی بیکاری کا سوال اٹھائیں گے شکشہ کا بیابسائی کرن اٹھائیں گے کھیت مزدوروں کے پناہ ان کی سوال اٹھائیں گے سرکار کو گھیرنے کے لئے ہمشواس کا پرستاؤ رکھا ایک گیارہ بار ہماری لوگ سبا کی سپیکر سمیترا مہاجن نے کہا کہ ہم کو آواز سنائی نہیں پڑ رہی ہے اس لئے ریجٹ کر دیا سنسد کو اگواہ کر دیا میں یہاں سے باشن کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس سرکار نے میں اگر ہمت دے تو بات کیجے اس دیش کا اوپر آشت پتی جو دیش کے راج سبا کا چیئرمین ہے وہ راج سبا کہ چیئرمین کی حیثیت سے کچھ بولے مجھے کوئی فرق نہیں لیکن دیش کے اوپر آشت پتی کی حیثیت سے وہ آر ایسس کا کارکرتہ بن کر سامپر آئکتہ پیدا کرنے کا بھاشن کرتا ہے ایسے راشت پتی کے خلاف جنتہ کو کھڑا ہونا چاہیے دنیا میں ہماری کیا عزت ہوگی پران منتری جی یہ پتن سے آپ صبح گئے اور شام کو لوٹ آئے روس میں بات کرنے کا یہ بات تو آپ فون پر اور ویڈیو کانفرنسنگ پر بھی کر سکتے تھے یہ لاکھوں کروڑ روپیہ کیوں خرچ کر رہے ہو بھارت کا اگر اپنا دورہ کرنے کے لئے کر رہے ہو ایک سال باقی ہے سرکار میں ستر بار آپ ہوا چکے ہیں بی دیش ستر دیش ہوا چکے ہیں اب تیس دیش اور پورا کر لیجے ایک سال میں تاکہ آپ کا سیکڑا پورا ہو جائے اور اس کے بعد دیش کے جنتہ بھی ہم سب مل کر ان کو ہمیشہ کے لئے یہاں سے بیدہ کر دیں تب ہی کسان و مزدوروں کے زندگی میں پڑی ورطن آئے گا ساتھیوں یہ جن ایکتہ جن ادھکار آندولن ایک نئے پرکار کی ایکتہ پیدا کر رہا ہے راجنی سے اوپر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جلد سہمی میں مکہ سیئے گا کہ نیتاؤں کے اکٹھا ہونے سے مودی کی سرکار اور نیتیوں کا وکلپ بن جائے گا نیتاؤں کے اکٹھا ہونے سے مودی کی سرکار آرسس کی نیتیوں کا وکلپ نہیں ہوگا جن ادھکار اور جن ادھکار کو تیج کر کے اپنی ایکتہ کو پردرجن کر کے ایک نیا وکلپ بنے گا نیتاں سے بھی کلب نہیں نیتیوں سے بھی کلب بنانے کی جرورت ہے یہ کام اگر ہم کریں گے تو ہم اپنے لقش کی طرف آگے بڑھیں گے یہ ایک تاؤر مجبوط ہو اس میسیج کو اس پوری سوچ کو اس پیغان کو اس ادھکار کو اس آندولن کو اس سوچ کو نیچے تک لے جانا ہے آج بڑی سنخیہ میں اس تک پی ہوئی دھوپ میں ہم یہاں ہی کٹھا ہوئے ہیں دیش میں ہر کونے میں بہار میں لکڑو میں اُتر پھردیش میں کیرل میں تاملناڈ میں ہیماچل میں پنجاب میں ہریانہ میں سب جگہ کہیں راجستری کہیں جلہ اس طرح پر پدرشن ہو رہے ہیں سب لوگ یہ کٹھا ہو کر کے ہے اس ایک تاؤر کو اور مجبوط بنائیے یہ ہور مت کیجئے کہ کون آگے ہوگا کس کا جھنڈہ جھنڈہ آگے ہوگا سوال ہے کہ ہمارے جنتہ کے آندولن کے سوال اس موڈی سرکار کے اس سینے پر پھوٹ کر کے نئے پریورتن کی مشال جلانی ہے جنتہ کار کا نیا سنگھرش جنتہ کا نیا سنگھرش یہی بات ہم کو کہنی ہے آپ سب کے پرتی اس گرمی میں آپ آئے یہ ماحول کو گرم بنائے رکھئے یہ گام ایک پرکرتی کی گرمی ہے لیکن راجنیت کی گرمی کو اور تیج کیجئے لوگوں کو لام بند کر کے دلی میں ایک جنوادی مہلاؤں کسانوں کی حق کی بات کرنے والے کھیت مزدوروں اور نوجوانوں اور بدیارتیوں کی بات کرنے والی نئے روجگار بنانے والے مزدوروں کو عدکار دینے والی ایک ایسی سرکار جو بڑے جو سمپردائے واقع سے دور ہو آخری بات ایک بات یاد کریے گا یہ ہم کو جاتی و دھرم پر باٹنے کا ان کے پاس آخری ہو جا رہا اس لئے یہ دیش ہم سب کا ہے پردان منتی جی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جنرل کری اپا کو نہرو جی نے بھارت کی سینہ کا پرمک بنایا تھا کرناٹک کے جناوں میں وہ بھاشن کر رہے تھے کہ کری اپا کو ہٹا دیا یہ آدمی بیچار بہین آدمی ہے یہ پڑتا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم جو بیویک آنند فاؤنڈے سے بتا دیتا آرہ سب بتا دیتا وہ ہی کرتا میں آپ سے کہوں یہ دیش ہندووں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے اتنا ہی سکھوں کا ہے اتنا ہی عیسائیوں کا ہے اتنا ہی پونتھوں کا ہے یہ جینیوں کا ہے یہ دیش ہم سب کا ہے اس لئے ایک بار نعرہ لگائیے انقلاب جندہ بار انقلاب جندہ بار